نمازکار دوستو چرا ہم ایک ویڈیو کا نیا سریج سٹارٹ کریں اس سریج میں ہم سیکھیں گے کہ کس بھی کرتے ہیں کس بھی سرکیت میں ہم کس بھی کنیکشن کریں گے اسی بادے میں سیکھیں گے دوستو میرے پچھلے کچھ ویڈیو میں میں نے نوٹیز کیا تھا کہ آپ کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ صدریس سرکیت میں ہم کس پڑکار سے لمیسوج کا کنیکشن کریں گے تو دوستو یہ جو ہماری emulating component ہوتے ہیں اس کا ہم کنیکشن کس پرقار سے کوئی بھی سرکیت میں کریں گے اسی کا جو concept ہے اس کو میں clear کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ ضرور لاس تک دیکھیں گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستوں یہاں پہ آپ کو پوش بٹن کا پکچر دکھائے گی ہے یہ جو ہمارا پوش بٹن ہوتی ہے اس کے پیچھے میں ایک element لگایا ہے دوستوں یہ جو ہمارا element ہوتا ہے یعni جو ہمارا element استعمال کیا گیا ہے تو وہ ہمارا no push shotgun ہو جائے گا اور یعni nc element product use کیا گیا ہے تو وہ ہمارا nc push بٹن ہو جائے گا اب یہ ہمارا no push button ہوتا ہے اس کو ہم start کیلئی use کرتے ہیں اور جو ہمارا nc push button ہوتا ہے اس کو ہم اس ٹاپ کے لئے ایس کرتے ہیں آپ دیکھیں دوستوں جو ہمارا پوسٹ بٹن ہوتی ہے اس کا سیمبول کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے ہمارا اینو پوسٹ بٹن کا سیمبول اس پرکار سے ہوتا ہے اور اینسی پوسٹ بٹن کا سیمبول کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ہمارا جو اینو پوسٹ بٹن ہوتی ہے وہ آپس میں کنیکٹ نہیں رہتا ہے یہاں پہ اوپن ہے اور جو اینسی پوسٹ بٹن ہوتی ہے کو ایک بلب دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس بلب کو ایک پوسٹ بٹن کے دورہ کنٹرول کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سیدھے ہی پوسٹ بٹن کو لے کے ڈاریک کنیکشن نہیں کر دو گئے ٹھیک ہے آپ کو اس بندے سے یعنی کہ اس بھائی سے پوچھنا ہے کہ بھائی میرے اس بلب کو کس لوجک پر اوپریٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کا جو بلب ہے وہ ہمیشتہ چالو رہنا چاہیے یا پھر آف رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کوئیسن آپ کو پوچھنا پڑے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پوسٹ بٹن دو پرکار گلاتے ہیں ٹھیک ہے ایک اینو پوسٹ بٹن اور ایک اینسی پوسٹ بٹن ٹھیک ہے آپ کو انہی دو پوسٹ بٹن میں سے ایک پوسٹ بٹن کا اوپیو کر کے اس بلب کا کنیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ یہ کوئیسن پوچھو گے کہ آپ کو اس بلب کو کس لوجک پر کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جدی وہ بیکٹی آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بلپ ہے وہ ہمیسا آف رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ بیکٹی جب پوسٹ بٹن کو پریس کرے تو بلب اون ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اینو پوسٹ بٹن کا اوپیو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اینو پوسٹ بٹن کا اوپیو کریں گے دیکھئے یہ جو ہمارا پوسٹ بٹن ہوتی ہے وہ پاور سپلائی کو آگے فلو نہیں ہونے دیتا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو بلپ ہے وہ ہمیسا آف رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کا کنیکشن کر دیتے ہیں دیکھئے اب یہاں پہ ہمیں پاور سورس کی جوڑ پڑے گی ہمارا جو بلپ ہوتی ہے وہ ایسی سپلائی اور ڈیسی سپلائی دونوں سے چلتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں سیلیکشن کرنا ہے کہ ہمارا بلپ کون سا ہے ایسی ہے کی ڈیسی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے ہم یہاں پہ پاور سورس کا اپیوگ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک جامپل کے لیے بیٹری لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں پہ کنیکشن کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا پوسٹ بٹن ہے اس کو ہمیں اس بلپ کے سیریج میں کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے ایک وائر کو کنیک کر کے ہمارا جو پوسٹ بٹن تھا اس کو انکامنگ پاور سپلائی دے دوں گا اب جو ہمارا پوسٹ بٹن ہے اس کے ایک وائر کو کنیک کر کے ہمارا جو لیم تھا اس کو انپوٹ پاور سپلائی دے دوں گا اب جو بلپ کا نیوٹرل ٹرمینل ہوتا ہے اس میں میں کیا کروں گا ایک وائر کو کنیک کر کے سیدھے ہی نیوٹرل ٹرمینل کے سر کنیک کر دوں گا تو یہاں پہ ہمارا جو بلپ تھا اس کا کنیکشن کمپیٹ ہو گیا یہاں پہ اس بیکٹین نے یہ بولا تھا کہ ہمارا جو بلپ تھا وہ ہمیسا آف رہنا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلپ آف ہے اب یہاں پہ میں اس پوسٹ بٹن کو پریز کرتا ہوں تو کیا ہوگا ہمارا جو بلپ ہے وہ آن ہوگے کب تک آن رہے گا جب تک میں اس پوسٹ بٹن کو پریز کر کے رکھتا ہوں جیسے اس کو ریلیج کروں گا ہمارا جو بلپ تھا وہ آف ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کے لوجک کے حساب سے ہم نے پوسٹ بٹن کا اپیوک کر لیے یہاں پہ وہی ویقٹری آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور بلپ ہے اور یہ بلپ ہمیسا آن رہنا چاہیے اور جیسے ہی پوسٹ بٹن کو پریز کر رہے تو یہ بلپ آف ہو جائے تو اس کے لیے آپ کنیکشن کریں تو اس کا کنیکشن کیسے کریں دیکھیں یہاں پہ وہ ویقٹری یہ بولا ہے کہ آپ کا جو بلپ ہے وہ ہمیسا آن رہنا چاہیے یعنی ہمیسا پاو سپلائی آگے فلو ہوںٹے رہنا چاہیے ہے سیم too سیم ابھی connection کر دیں گے فی grab supply کو connect کر دیں گے اور نيوٹر supply کبر逗 آ Pakمارا جو الب ہے وہ glow کرے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو bulb ہے وہ glow کر رہے ہیں یہ جو بلب کیوں glow کر رہا ہے کیونکہ یہ جو ہمارا push بطن تھا اس میں ہم نے nc interior Mic کرسکا بالس wit دوستو اب آپ اب پرzeniivable بٹن کو پریز کرتا ہوں تو کیا ہوگا ہمارا بلپ جو ہے وہ آف ہو جائے گی ٹھیک ہے کب تک آف آئے گی جب تک ہم پوسٹ بٹن کو پریز کر کے رکھیں گے اور جیسے ہم پوسٹ بٹن کو ریلیج کرتے ہیں تو ہمارا جو بلپ ہے وہ دوبارہ آن ہو جائے گی تو کچھ اس پیقات سے ہمارا جو پوسٹ بٹن تھا اس کا سیلیکشن کر کے کنیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ایک جامبل کے لیے بلپ کا استعمال کیا تھے ٹھیک ہے ایک چوار میں ہم کسی بھی بلپ کو آپریٹ کرانے کے لیے پوسٹ بٹن کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپیوگ موسلی کونٹیکٹر کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں یہاں پہ آپ اس ویڈیو کا پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ کلک کر کے اس ویڈیو کا پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک دوستوں چلیئے آگے بڑھتے ہیں اب یا دھی کوئی ویکٹی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کونٹیکٹر کا کنیکشن پوسٹ بٹن کے دوارہ کریے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ بھی سیم کوئیسن کرو گے کہ آپ کا جو کونٹیکٹر ہے وہ اون رہنے چاہیے ہمیں سا یا پھر اوف رہنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے حساب سے آپ پوسٹ بٹن کا سیلیکشن کرو گے اور اس کا کنیکشن آپ کو نولیج ہونا چاہیے یعنی آپ کو اس چیز کا بارے میں نولیج نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سرکیٹ ڈائیگرام کو ڈرون نہیں کر پاؤ گے یہاں پہ اس ویڈیو نے آپ کو کونٹیکٹر دیا ہے ٹھیک ہے تو کونٹیکٹر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ای ون اور ای ٹو ٹرمینل ہوتا ہے ٹھیک ہے ای ٹو ٹرمینل پہ آپ کو نیوٹر سپلائی دینا پڑتا ہے اور ای ون ٹرمینل پہ فیس سپلائی دینا پڑتا ہے یہاں پہ جو ہمارا فیس سپلائی تھا اس کو ہم نے پوسٹ بٹن کے دور کنٹرول کر دیا اور نیوٹر سپلائی کو ڈائریک کنیک کر دیا ٹھیک ہے تو دوستو اس پہ کار سے آپ کوئی بھی لوجک کا استعمال کر کے پوسٹ بٹن کا کنیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس چپٹر میں ہم کیا ٹوپک لیں گے اس کا آپ کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے اور دوستو یہاں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو پہ لائک کر دیجئے گا اور دوستو یہاں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد